اسلام علیکم دوستو تو میں ہوں ماسٹر عبدستار اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکرٹس ویڈ ماسٹر جی تو آج میں آپ کے لئے یہ لے کر آیا ہوں حلیم بنانے کا اصلی اور نسلی طریقہ بہت ہی ایتھنٹک ریسپی ہے بہت ہی شاندار بلکل آسان اور سمپل سے طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے تو ریسپی کو دیکھیں بہت مزہ آئے گا تو آئیے آپ کو شروع کریں والا ہوں حلیم یا دلیم بنانے کا اصلی نسلی اور خاص اور بہترین طریقہ بلکل سمپل اور آسان حلیم دلیم بنانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے اس لیے مشکل نظر آتا ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے بنانے میں لیکن اگر آپ اس کو پرفیکٹ طریقے سے اچھی ریسپی کے ساتھ بنائیں گے تو یہ زبردست بنیں گی ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے میں اپنے طریقے سے آپ کو سادہ سی سمپل سی چکن حلیم دلیم بنانے کا جو طریقہ آپ کو سکھانے والا ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ اس کو دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا انگریڈینٹس کون کون سی ڈالیں اس میں اور کتنی کتنی مقدار میں شامل کرنے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کون سی چیز کتنی مقدار میں شامل کرنے اور کون سی چیز کس موقع پر اس میں شامل کرنے تو یہ ساری ٹیپ سینڈ ٹریسٹ میں نے ویڈیو کے درمیان میں دی ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کون کون سی ڈالیں اور کتنی کتنی مقدار میں لی ہیں اور یہ کتنے آدمیوں کے لیے کافی ہوگی تو یہ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ ہم نے لیا ہے گندم کا دلیا ہے یہ لیا ہے ہم نے آدھا کلو آپ ثابت گندم ہی لے سکتے ہیں لیکن گندم کا دلیا ایسے بنا بنا ہوا لیں گے تو یہ زیادہ مزیدار اور اچھا بنے گا نہیں تو خالص گندم لے کر آپ اس کو آہ مکسی میں پی سکتے ہیں یہ آدھا کلو ہے اور یہ آدھا کلو چنے کی ڈال ہے یہ سیم کونٹیٹی میں ہی آپ نے لینی ہے یہ ایک پاؤ جو کا دلیا ہے یہ بھی جو سابت جو کو مکسی کے جار میں آپ ڈال کر اس کو گرانڈ کر لیں پھر یہ گلنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہاں پر آئیں یہ لال مسور کی ڈال ہے یہ ہم نے لی ہے آدھا پاؤ ایک سو پچیس کرام لی ہے یہ چاول ہیں اچھے والے چاول ہیں یہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ جی ہم نے یہ تو مکسی ہو جانے تو جیسے مردی ٹوٹا پوٹا لے لیں یہ اچھے والے چاول ہیں یہ ہم نے لیا ہیں ایک سو پچیس گرام یہ دال پیلی ہے مون کی دال اس کو کہتے ہیں اس کو بھی لیا ہم نے ایک سو پچیس گرام اور یہ دال ماش ہے یہ آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے تو یہ بھی ایک سو پچیس گرام ہے تو یہ کل ملا کے آپ دیکھ لیں کہ اس کی کونٹیٹی کتنی بنتی ہے آدھا کلو یہ آدھا کلو وہ ایک کلو اور یہ سوا کلو اور یہ ڈیٹھ کلو پونے دو کلو تقریباً دو کلو کے راؤنڈ آباؤڈ یہ جو ہے ہمارے پاس ہے اپنا یہ سب چیزیں تو اب ہم اس کو اوور نائٹ جو ہے نا پوری رات کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے تو اس کو پہلے ہم ایک دو پانی اچھی طرح دھو لیں گے تاکہ اس میں جو گرد مٹی بغیرہ وہ نکل جائے گی تو اس کو پوری رات کے لیے بھگو کے رکھیں گے تو بھگونے کے بعد اب ہم ملیں گے صبح انشاءاللہ اور صبح میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم نے اس کو اُبالنا ہے اور کیسے اس کو تیار کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دالوں کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ڈالیں بالکل نرم ہو چکی ہیں ساری کی ساری اور یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ان کا ٹیکچر جو جو مویسٹرائزر جو سب کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹھکنی پیاری ہیں تو اب ہم اس کو بڑے سے برطن میں یہ میرے پاس ایک بڑا سا پریشر گو کر ہیں تو اس میں اس کو شامل کر دیں گے ساری کی ساری کو یہ ہم نے اٹھایا اور یہ رکھ دیا ہم نے چولے کے اوپر اور یہ جو پانی ہے اس میں ہم نے دس لیٹر پانی شامل کرنا ہے تو میں اس پانی اور شامل کرنے لگا ہوں تو یہ لے گی دس لیٹر پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے تک بلکل پوری طرح گلیں گی تو ملے گی اب ہم تین سے چار گھنٹے کے بعد ہی آپ کو دوبارہ ملیں گے تاکہ آپ کو صحیح طرح اور اچھی طرح جو ساری اس کی تھنڈک ریسیپی ہے وہ آپ کو صحیح طرح اس کا پتہ چل سکے اور یہ اس کو پریشر کو بند نہیں کرنا ہم نے پریشر اس کو ڈیپ برتن چاہیئے تھا کھلا برتن چاہیئے تھا اس لیے ہم نے یہ بڑے والا پریشر کو کر لے لیا اور پانی اس میں کھلا ڈالیا تاکہ دالیں اچھی طرح ابلیں کیونکہ جب دالیں ابلتے ہیں تو وہ ان کا اوبال باہر آتا ہے اس لیے ہم نے کھلے پانی میں دال جو کہ ہم نے ابلنے کے لیے رکھ دی تھی تو اس کو دو سے ڈائے گھنٹے ہو گئے ہیں ابلتے ہوئے تو یہ دیکھیں ڈال بلکل پیاری سی جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم ڈال کو اگر دیکھیں دیکھیں تو یہ چنے کی ڈال بلکل گرینڈ ہو چکی ہے نرم ہو چکی ہے تو اس کو اسی لیول پہ اب ہم نے اتارنا ہے اور اتارنا کر اس کو تھنڈا کرنا ہے تو کسی اسنا میں ہم جو ہے یہ دیکھیں پھول کر کتنا ماشاءاللہ یہ برتن جو ہے پیلوں کا پورا اتنا بڑا پریشر کوکر ہے تو یہ بھر چکا ہے تو اس کو اب ہم تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد گرینڈ کریں گے اترین دیر میں ہم دوسرے جو ہمارا سامان ہے اس کی تیاری کریں تو یہ ہم نے یہ چکن لیا ہے یہ دیکھیں گے یہ ڈیٹھ کے لوگ کے قریب چکن ہے تو اس کو اب ہم اس طرح پریشر کوکر میں ڈالیں گے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑے بڑے پیس آپ نے لے لینا ہے سینے کا ہی پیس لینا ہے تو اس میں اب ہم تقریباً ایک جگ پانی کا ڈال دیں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو گرام ہری مرچے ہیں یہ دیکھیں ان کو سابت ہی اس میں شامل کر دیں گے تو یہ لال مرچ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں گے ایک اور یہ دو جمج ہم نے لال مرچ کے اس میں شامل کر دیئے اور یہاں پر اب ہم شامل کر دیں گے اس میں ایک چمچ ہلدی کا اور تھوڑی سی ہلدی اور شامل کر دیں گے ہلدی سے اس کا جو رنگ ہے وہ بہت شاندار اور زبردست بنتا ہے تو یہاں پر ہم دو چمچ نمک کے شامل کریں گے تو باقی نمک ہم چیک کر گے جو اور ڈالناوں کو ڈال دیں گے یہ ڈائی چمچ ہم نے وقتی دور پر ڈال دیئے ہیں تو اب ہم اس کو پریشر لگوا کر تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ تاکہ اس کو پریشر لگوایں گے تاکہ جو مرگی ہماری اچھی طرح گل جائے اور ہم اس کو اس کے ریشے بنا سکیں تو یہ لے جی ڈکن بند کر دیں اور اس کو رکھتے ہیں چولے کے اوپر تو یہ لے جی چولے کے اوپر رکھ دیا ہم نے اور یہ ہم نے اس کا بیٹ رکھ دیا اور اس کو چالی سے پنتالیس مینر تک ہم اچھی درائی دی یہ ہم اس کو گرائن کرتے ہیں تو دیکھیں گرائن کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں گی یہ ہم نے لی ہے اور یہ گرائنڈر میں ڈالی ہے ایسے بسم اللہ رحمنہ رہی تو یہ اتنی ہم نے لینی ہے زیادہ دال لے کر گرائنڈ نہیں کرنی یہ ہم نے گرائنڈ لی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح کریں گے اس کے اوپر دیں گے ڈککن اور ڈککن دینے کے بعد اس کو گرینڈ کریں گے تو یہ لے گی گرینڈ کریں گے آپ ہم اس کو ایس طرح بڑے سے پتیلے میں ڈال لیں گے اس کو ہم اب ریشے ریشے کریں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے اس کے اتنا ہی گھلانا ہے ہم نے تقریباً اس کو چالی سے پینتالیس منٹر تک پریشر لگوایا ہے تو سارے ریشے ریشے ہم نے سارے کر لیے ہیں اور جو یہ مرچیں تھی سابت جو ہم نے ڈالی تھی یہ ویسے کے ویسے یہ بھی ہم نے نکال لیے ہیں اور آج میں آپ کو ایک زبردست قسم کی ترقیب بتانے والا ہوں کہ یہ گھوٹ گھوٹ کے بندہ رہ جاتا ہے اور جو چکن ہے اس کے ریشے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں یہ بالکل یونیک اور زبردست کسی کی ٹپ ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ کو حلیم بنانے والی تو یہ دیکھیں میں کیا کرنے والا ہوں یہ ہم نے لیا گرینڈر کا جار اور اس میں ہم نے ڈال لیا ہے یہ دیکھیں چکن اور یہ جو ہری مرچیں ہم نے سابت ڈالی تھی وہ ساری کی ساری اس میں ڈال دی ہیں اور جو پانی ڈالا تھا ہم نے اس میں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے جا ڈال دیا ہے پانی اور اب ہم اس کو کریں گے گرینڈ اور چکن ہو جائے گا ہمارا زبردست قسم کا مکس اور گھوٹا لگانے کی جو ٹینشن پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی بلکل ہلکا سا گھوٹا لگانا پڑے گا تو آئیے آپ ہم اس کو گرینڈ کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو تو لیجی آپ ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں دیکھیں بیس ترین سا بسم اللہ رمان الرحیم یہ دیکھیں یہ بلکل ہلکا ہلکا سا ہم نے چکے چکن ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گا یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا کرتے یہ ہم نے اتنا ہی گرینڈ کرنا ہے تو یہ لے گئے جی یہ ہمارا کام آدھے سے زیادہ کام ہمارا آسان ہو چکا ہے ہم اٹھائیں گے ہم اس کو اور اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی ہم اس کو ڈالیں گے ہلیم میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے ہاف جو ہے اس کو اچھی طرح کر لیا ہے اور ہاف کو جو ہے ہم ویسے کا ویسے ہی ڈالیں گے یہ لیں گے تو یہ لیں گے ہاف جو چکن ہے وہ ہم اس طرح اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں گے تو یہ ہمارا سارا جو ڈیڑھ کلو چکن ہے وہ سارے کا سارا ہم نے اب اس میں شامل کر دیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کے پاس ڈھوٹنا ہونا ہے یہ تو اس کے ساتھ اب ہم اس کو اچھی طرح تقریباً آدھا گھنٹہ تک ڈھوٹیں گے لیکن یہ دیکھیں دوسری طرف ہم ایک اور کام کر رہے ہیں ڈھی کو ہم نے رکھا ہے اوپر اور ڈھی میں ہم پیاز جو ہے وہ براؤن کریں گے اور براؤن ہوئے پیاز جب پیاز کا اروما سارا اس میں شامل ہو جائے گا یعنی کہ اسی سمیل اور خشبو تو ہم اس کو اس سے تڑکا لگائیں تو لیجئے جی گرم ہو چکا ہے اور اس میں آپ ڈالیں گے ہم پیاز ہم اس کو اچھی طرح اس میں براؤن کریں گے اور جیسے ہی پیاز کا اروما جو سارا جھی میں آجے گا تو گھی کو ہم شامل کریں گے ہم حلین کے اندر جیسے ہی طرح براؤن ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ تقریباً ہم نے آدھا گھنٹہ تک اس کو گھوٹ لیا ہے اور اتنی دیر میں ہمارا جو پیاز ہے وہ بلکل براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دے ہیں پیاز کو پیاز کو ڈالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا یہ دیکھیں ایک سینر لینا ہے اور اس کی مدد سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا ساؤن نظر آ رہا ہے تو یہ جو بھی ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے کر کے اس کو شامل کر دینا ہے اور یہ جو پیاز ہے سارا ہم نے بچا لینا ہے اس کے بعد اس کی ہم پریزنٹیشن کریں گے اس کو ڈالنے کے بعد یہ کو اب ہم گھوٹنے کو پھر پکڑیں گے اور اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں کتنی پیاری زبردست قسم کی یہ ہماری حلیم تیار ہو رہی ہے تو اس کو اب مزید اس میں ڈالیں گے حلیم مسالہ سپیشل جو کہ ہم نے بنایا ہے اس کی ریسپی میں بعد میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تو یہ تقریباً ہم نے دو ٹیبلز بون جو ہیں وہ شامل کر دینے ہیں تو جن دونوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اچھی طرح اس کو پھر گھوٹا لگائیں گے تاکہ یہ سارے کا سارا مسالہ اچھی طرح حلیم میں مکس ہو سکے یہ لینجی ماشا اللہ اس کے طرح پوری طرح گھوٹا لگانے کے بعد اچھی طرح تیار ہونے کی ہے تو آپ ہمیں اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں یہ جو پیاز ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیاز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اس کے ٹیکچر کو اس کی جو لک ہے اس کو بہت مزیدار بناتا ہے اور یہ ہم نے ادرک بھی کٹ کے رکھا ہوا ہے تو یہ لیں جی جب ہمارا جو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پروسس تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پتھاند آئے تو براہ کرام میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور دوستوں رکھتے داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی ہی مزیدار قسم کی ریسپی دیکھیں بنائیں اور انجوائے کریں آدھاب گویی عبر امتالی موسیقی 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 موسیقی